اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم جیسا کہ ہم ترجمہ تفسیر کی کلاس کا آگاز کر رہے ہیں تو ساتھ لے لکھ ایک یا دو احادیث کی ہوا کریں گی تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے قرآن پاک کی یہ صورت ہے وہ صورت فاتح ہے تو اس کے کچھ مختلف نام بھی ہیں فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی آغاز کرنے والی ابتداء کرنے والی اس لیے پہلی صورت بھی ہے اسی مناسبت کے نام اس کے کچھ اور نام بھی اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے یعنی قرآن کی ماں اس طرح اس کا نام رکیہ بھی ہے رکیہ کہتے ہیں دم یعنی یہ پڑھ کر دم بھی کیا جاتا ہے ایک دفعہ صحابیہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب تھے اور کسی قبیلے گئے تو قبیلے کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے کاتا تو وہ بیمار ہو گیا تھا تو صحابہ نے کیا کیا صورت بھی پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا اس لیے اس اعتبار سے نام صورت بھی پڑھ کرنا بھرکیہ بھی ہے یعنی دم اس لیے یہ دم کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے مزید اس کی ڈیٹیل اور بھی ہے لیکن ٹائم شارٹ ہم اس کو سامن ڈکتے ہوئے چلتے ہیں آگے سب سے پہلے ہم تلاوتیں قرآن مجید شروع کرتے ہیں تو تعوز پڑھتے ہیں تعوز یعنی عوض باللہ من الشیطان پہلا سوال یہ ہے کہ عوض باللہ کیوں پڑھتے ہیں اس کا جواب یہ ہوگا کہ چود میں پارے میں سورہ نحل ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قُرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللہِ من الشیطان الرجیم کہ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا لگیں تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم لازمی آپ پڑھیں اب یہ ہمارے سوال کا جواب مل گیا کہ عوض باللہ ہم اس لئے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں تو عوض باللہ پڑھیں اب اگلا سوال ہے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ کے سورة اللہ سلم کتنے ہی کام ہے ورور کرنے سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے قرآن پر یہ حکم بھی دی ہے تو ویسے بھی سورت کی ابتداء میں یہ آیت ہے تمام سورتوں کے شروع میں بھی یہ آیت لائے گئی ہے اس لئے بسم اللہ لازمی پڑھیں گے اور دوسری نمبر ایک بات یہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی ہم قرآن پاک کہیں درمیان سے شروع کریں گے یعنی سورت کی ابتداء سے نہیں قرآن پاک میں درمیان سے کسی جگہ سے بھی شروع کرنا ہے تو عوض باللہ لازمی پڑھوں گا لیکن اگر آپ ساتھ سورت کی ابتداء اور یہ پھر عوض باللہ بسم اللہ دونوں لازمی ہے اگر آپ اس وقت بھی عوض باللہ بسم اللہ دونوں پڑھ کے درمیان شروع کردے اس میں بھی حرج نہیں ہے لیکن جب آپ نے سورت شروع کرنے پھر عوض باللہ بسم اللہ دونوں لازمی ہے ویسے اگر آپ درمیان سے کہیں سے شروع کریں گے تو عوض باللہ پڑھ لیں گے تو یہی کافی ہو دائے گا اب یہ عوض باللہ بسم اللہ کی بات ہوگی اب چلتے ہیں عوض باللہ کے ترجمہ کی طرح اعوذ بلہ جب ہم پڑھتے ہیں ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں یعنی پناہ کہتے ہیں مدد کو پناہ کی سے کہتے ہیں مدد کو محفوظ زگاہ کو تو اللہ تعالی ہمیں اپنے محفوظ حفاظت دے دیتا ہے شیطان سے تو اعوذو اس کا ترجمہ ہوگا ہے سب سے بہلے اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے یعنی میں اللہ کی مدد مانگتی ہوں یعنی کس سے شیطان مردود سے یعنی اس سے دو رکھنا اور مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا پھر سے ترجمہ اس کا لفظے سنیئے اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے اعوذو کا مطلب پناہ مانگنا باللہ اللہ کی من کا مطلب شیطان کا مطلب شیطان شیطان سے الرجیم مردود یہ شیطان کی صفت ہے مردود مردود کسے کہتے ہیں جسے رد کیا گیا ہو جسے ددکارہ گیا ہو جسے نکالا گیا ہو اسے جنت سے نکالا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا گیا اسے اس لئے مردود کہا جاتا ہے یعنی رد کیا گیا ددکارہ گیا نکالا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخْرُجْ مِنْحَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللہ تعالیٰ جب نکالانے سے فرمایا یہاں سے دفعہ جائے اِنَّكَ رَجِيمٌ تو مردود ہے یہ صفت کس نے دی ہے اللہ تعالی نے دی ہے شیطان کو کہ تو مردود ہے اور اللہ نے فرما وَإِنَّ عَلِكَ لَعْنَةِ لَا يَعْمِ الدِّينَ اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت بھی ہے یہ شیطان کو سرٹیف کے لعنت والا بھی مل گیا اور مردود والا بھی مل گیا کس کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے اب یعود مللہ کا طریبہ آپ نے یاد لکھنا ہے اب آگے بسم اللہ کا بسم اللہ اس کے شروع میں اطلو یا اشرو محضوب نکالتے ہیں بسم اللہ کا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اسم کہتے ہیں نام کو اس میں مبارک کیا ہے یعنی آپ کا نام کیا ہے پوچھتے ہیں اوردو میں بھی لفظ اسمار جائے اس لیے بسم اللہ اسم کہتے ہیں نام کو اللہ کا مطلب اللہ بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں کس کے نام سے اللہ کے نام سے اللہ کونسی ذات ہے الرحمن جو بڑا ہی مہربان الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا ہے یہ جب ہم اللہ کے نام سے اللہ کی صفتوں کو سامنے رکھ کے اس کی تعریف کر کے شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی اسی طرح عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی کام جو شروع کرتے تھے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے آج ہم صرف تین آیتیں پڑھیں گے بسم اللہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ سورت فاتحہ کی آیت ہے تو اس کو ملائیں تو تب ہی اس کی سات آیتیں بنتی ہیں تو کچھ کہتے ہیں یہ چھٹی آیت ہے ساتھویں آیت ہے غیر المغضوبی آلہم اللہ والی یہ اس میں اختلاف لیا ہے اور اکثر یہی کہتے ہیں بسم اللہ صرف آتا ہے کہ پہلی آیتیں باقی اگلی چھے آیت ہیں وہ ملائیں تب اس کی سات آیات بنتی ہیں اب چلیئے حمد کہتے ہیں تعریف کو الحمد تمام قسم کی تعریفات للہ اللہ ہی کے لئے کس کے لئے ہیں اللہ ہی کے لئے ہیں ربی جو رب ہے رب کہتے ہیں پالنے والے کو ٹھیک ہے العالمین تمام جہانوں کو یعنی جو تمام جہانوں کو پالنے والا تمام تعریف ہے کس کے لئے اسی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اب رب کی ہم تفسیر میں جائے تو بہت لمبی ڈیٹیل ہے کہ رب کسے کہتے ہیں پالنے والا کیسے وہ کیرے مکوڑے جانور حیمانات جو کچھ بھی ہے سب کو پالنے والا کون ہے اللہ تعالی ہے کیونکہ اللہ فرماتے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ جو کوئی بھی زیروح اس زمین پر چلنے والا ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ لیا ہوئے جب رزق اللہ دیتا تو پالنے والا بھی اللہ ہے اب پھر وہی صفات وہی آیات آگے آگئی ہیں جو ہم نے بسم اللہ میں پڑھی تھی اور رحمان کا طریقہ کیا پڑھا تھا جو بڑا ہی مہروان الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا ہے مالک کا مطلب مالک مالک کا مطلب مالک بادشاہ جسے آپ ارطن مالک کسے کہتے ہیں بادشاہ جو ہوتا ہے مالکی جو مالک ہے یوم عربی میں کہتے ہیں دن کو ٹھیک ہے جو مالک ہے دن کا کس دن کا الدین دین کہتے ہیں جزا کے دن کا جزا جزا اب عربی کے لفظ ہے اب جزا کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلا کونسا جزا کا مطلب کیا بنتا ہے بدلا اب بدلا کونسا بدلا اچھا بھی ہوتا ہے بدلا بура بھی ہوتا ہے فارغانہ آپ میرے ساتھ اچھا سرول کرتے ہیں تو میں بدلے میں آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہوں اگر ہمیجا برا کرتا ہے تو میں برا یعنی بدلے میں اچھا gebھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے اس لئے جزا ہم ترجمہ بولیں گے جو مالک ہے یوم الدین جزا کے دن کا اچھا بدلہ ملے گا اور برے آمال کرنے والوں کو برا بدلہ ملے گا اس اعتبار سے ہم کیا کہیں گے مالک ہے جو جزا کے دن کا یعنی کس دن کا بدلے کے دن کا بدلہ اچھا کیا ہوتا ہے برے اس دن سب کو بدلہ مل جائے گا اچھے لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اور برے لوگوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا آج کے لیے آیات اتنی کافی ہیں اب چلتے ہیں ایک حدیث کی طرف جو صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بن نیات حدیث کتنی ہے انما الاعمال بن نیات کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و میدار نیتوں پر ہیں آپ نے یہ زبانی یاد کر لینی ہے کہ تمام اعمال کا تمام کام کا جو دار و میدار ہے وہ کس پر ہے نیتوں پر ہے اور اس کے عربی عبارت یوں ہوگی میں گروہ میں بھی سینٹ کر دوں گا انما الاعمال بن نیات کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و میدار نیتوں پر ہے آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں بورا کرتے ہیں آپ کے اگر نیت ہوتے ہیں وہ کام کر لیتے ہیں اگر آپ کو کم کام کہا جاتا ہے آپ کی نیت نہیں ہوتی تو جتنا مرضی کو کہنے والا کہہ رہے جب آپ کی نیت نہیں ہے وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں تو ہمیں پیرنٹس کے ہیں بڑے اساتیدہ ہیں کسی کے بھی کہنے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنے چاہیے کیونکہ جب ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے اس میں ہماری نیت کا شمار اگر والدین کہہ رہی ہیں اساتیدہ کہہ رہے ہیں پھر ہم زبردستی وہ کام کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت اتنی داخل اندازی نیت کا داخل نہیں ہوتا پھر ہم کام جو زبردستی کرتے ہیں تو اس کام کرنے کا مدہ بھی نہیں آتا ہم اکتہار کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے دینی امور میں ہم کس چیز کو سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور آپ نیت کو درست کریں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِّرِمْ مَانَوَا ہر شخص کے لیے وہ یہ ہے کہ جس کی اس نے نیت کی آگر فرما فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَةُ الْا دُنِيَا يُسْيبُحَا جس کی نیت یہ ہوئی کہ اس نے دنیا کو حاصل کرنا ہے وہ دنیا کو حاصل کر لے گا اور جس کی نیت یہ ہوئی کہ کسی عورت سے نکاح کرنا ہے وہ اس عورت سے نکاح کر لے گا کیونکہ یہ اس وقت آپ نے فرمایا تھا جب ایک شخص مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آیا تو وہ ایک عورت کو بسان کرتا تھا مدینہ اس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا تو حجرت کا ثوابت اس سے نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حجرت نہیں کی اس نے اس عورت سے نکاح کرنے کے لے کی ہے اس لئے آپ فرمایا جس کی نیت جو ہوگی اس کے مطابق اس کو حجر ملے گا اس لئے آپ نے صرف اتنی حدیث یاد رکھنی ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنْ نِيَاتِ کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح مانو میں قرآن و حجرس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے مَا تَوْفِقِ اللَّهَ بِاللَّهَ اَلِي تُوَقَّلْ تُوِدِهُ لِي